دین آ جائے کل آئے پرس ہو آئے ترس ہو آئے آنا ضرور ہے حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا اب وہ پوری دنیا مل کے طاقتیں کوشش کر رہے ہیں ظلم جب بڑھتا ہے پھر مٹتا ہے یہ جتنا مرضی ظلم بڑھا لیں وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَنَ أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ہمارا فروسہ آپ پر ہے جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہیں جن کو ہم تو حضور کے دروازے پہ گئے نہیں ہیں نا حضرت سلمان فارسی وہیں جن کو حضور نے اپنی اہلِ بیعت میں شامل کیا اپنی اہلِ بیعت میں یہ ہیں جنہوں نے سب کچھ حضور کے لئے چھوڑا پھر حضور نے بھی ان کو اپنے اہلِ بیعت میں شامل کیا پھر حضور نے ان کو پیار بھی دیا پھر کچھ سلمان فارسی سے پوچھتا تھا نا کہتے تھے جناب آپ کے دادہ جی کا نام آپ کے باپ کا نام دادے کا نام پردادے کا نام آپ کا خاندان کیا ہے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ ہماری برادری کا نہیں ہے وہ ہماری قوم کا نہیں ہے وہ ہماری زبان والا نہیں ہے ہمارے خاندان کا نہیں ہے سلمان فارسی نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ فرمان بتا کر اپنا آئیے بتا کر بتا دیا کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ میرا فرمان منار نور ہے پوچھا جی آپ کے دادے کا نام پردادے کا نام علاقہ میری قوم میرا باپ میرا دادا میرا پردادا فرمائے سلمان بین اسلام بین اسلام بین اسلام فرمائے ہمارا سب کچھ اسلام ہے ہمارا بھی سب کچھ اسلام ہے علامہ اقبال بھی کہتا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے ہمارا دیس کون سے اسلام اور ہم ہیں کیا حضور کے غلام ہمارا کام ہے حضور کے دین کا کام کرنا ہمارے سامنے ہمارے نبی کی ذات ہے حضور نے خود مہنتے کی ہیں حضور نے پچاس ساٹھ سال حضور نے مہنت کی پھر مکہ فتح ہوا جب حضور نے مہنت کی ہے تو حضور کے امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر کھڑے ہوں ایک دن آئے گا دین غالب آئے گا انشاءاللہ یہ پاکستان بنا ہی حضور کے نام پر ہے اور ادھر آئے گا بھی حضور کا دین ہی انشاءاللہ ہاں ادھر کسی ظالم کا ظلم نہیں چلے گا ادھر کسی جابر کا جبر نہیں چلے گا اب پاکستان میں محمد عربی کا دین چلے گا حضرت سلمان فارسی ایک جنگ میں گئے ایک صحابی معاہدہ کر لیا انہوں نے انہوں نے کہا جناب اس جنگ میں میں شہید ہوں گا انہوں نے کہا نہیں میں شہید ہوں گا انہوں نے کہا ہمیں پھر معاہدہ کرتے ہیں جو بھی بندہ اس جنگ میں شہید ہو گیا جو ہم میں سے پہلے شہید ہو گیا اور وہ چلا گیا قبر میں تو وہ اس دنیا سے جانے کے بعد پھر خان میں آ کر اگرے کو بتائے گا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ترین چیز کون سی ہے اللہ کی پسندیدہ چیزی جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ کون سی چیز ہے حضرت سلمان فارسی شہید ہو گئے جنگ میں کیا ہوئے شہید ہو گئے جب شہید ہوئے تو وہ دوسرے صحابی وہ نہیں شہید ہوئے تو رات کو سوئے تو وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آگیا انہوں نے کہا سلمان اب آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وعدہ پورا کرے آپ مجھے خواب میں آ کر بتائیں کہ اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں مقبول ترین چیز اللہ کے ہاں کون سی ہے کون سی چیز اللہ کو پسند ہے تو حضرت سلمان فارسی ان کے خواب میں آئے انہوں نے بتایا کہ میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہوا تو انہوں نے کہا جب بتاؤ جو وعدہ کیا تھا ہم نے معاہدہ کیا تھا اس وعدے کا بتاؤ تو انہوں نے کہا اللہ کے ہاں سب سے مقبول ترین چیز وہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھا جائے جو مسلمان اللہ پر توقع رکھتے اللہ تبارک وطالعہ اسے نوازتے جو اللہ پر یقین رکھتے اللہ اس کے یقین کو نہیں توڑتا ہمارے یقین اور بھروسہ کس پر ہے ہم کل بھی نا امید نہیں تھے آج بھی نا امید نہیں ہیں آج بھی ہم میدان عمل میں ویسے کے ویسے کھڑے ہیں الحمدللہ اور اس سے بڑھ کر پہلے اگر ہمارا بھروسہ سو فیصد تھا آج ہزار فیصد ہو گئے کیوں کیوں کہ حق والوں کا راستہ رکھا جاتا ہے اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم حق والے ہیں اور کہتے تھے یہ بات بھی اچھی ہو گئی کہ کہتے تھے کہتے تھے کہ یہ لبائک والے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یہ جناب فوج کے یہ جی فلاں کی بی ٹیم ہے میں نے کہا نہ ہم بی تھے نہ سی تھے اگر ہم کسی کے علاقار ہوتے تو آج ہمارے حق پر ڈاکا نہ مارا جاتا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے آگے جھکے نہیں ہم نے کسی سے سودا نہیں کیا ہم نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ ہم آگے سے اور طاقت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ اور محنت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ اور لگن کے ساتھ آئیں گے اور محنت کریں گے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ ہماری مدد کرے گا پاکستان کے تخت پر دین بیٹھے گا انشاءاللہ اس لیے آپ کو بھی یہی دعوت ہے بس کریں اب آ جائیں حضور کے دین کی طرف آپ نے دیکھ لیے آج میں گیا ہوں یہ جھانگڑا روڈ بنایا ہے نیا یہ حاصل پور روڈ بنایا ہے پہلے اس روڈ پہ ایک ٹول پلازہ بھی نہیں تھا اب پھر دو بن گئے ہیں کیوں جو حکومت بن گئی ہے دو بن گئے ہیں ایک ڈیرہ بکھا کے قریب ایک حاصل پور کے قلیب اور دوسرا جھانگڑا کے پر بھی بن گیا ہے میں نے کہا یار کم از کم الیکشن کے میں نے ادھر ویڈیو بنائی میں نے کہا الیکشن کے بیس دن تو گزرنے دیتے قوم کو لوٹنے کے لیے ابھی تو حکومت میں نہیں آئی لوٹنے کے سمان تیار اگر قوم بھلائی چاہتی ہے قوم چاہتی ہے کہ وہ اوپر آئے تو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا بلکل اور کھڑا حضور کے دین کے ساتھ کسی ذات کے ساتھ نہیں ہم نہ آپ کو اپنا راستہ نہیں دکھانے ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو ہمارا نارا لگاؤ ہمارا ساتھ دو ہم یہ کہنے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ کھڑے ہو ان پر یقین رکھو اور یہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں کسی کوئی بھی محنت دنیا کے لیے کرے بتائیں اللہ نے کسی کی محنت کو ضائع کیا آج تک جب ہماری محنت ہی دین کے لیے ہے پھر اللہ ہماری محنت ضائع کرے گا نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ ہماری مدد بھی فرمائے گا اور دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم نہ علامہ اقبال کہتے ہیں ہاں جب عشق مصطفیٰ آ جائے پھر بندہ شہنشاہ بن جاتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرار شہنشاہی اقبال کہتے ہیں پھر غلام بھی شہنشاہ بن جاتے ہیں پہلے شرط یہ ہے کہ حضور کے دین کی بات حضور کا عشق اسلام اور قرآن کی محبت سینے میں ہونے چاہیے تو ہم آپ کو یہی دعوت دینے آئے ہیں کہ چھتر سال ہو گئے ہیں آج سترون سال لگا ہوا ہے پاکستان تو بنا تھا حضور کے نام پر لیکن پاکستان میں یہ جو کھیل تماشا چھتر سالوں سے انہوں نے لگایا ہوا ہے اس ظلم کے خلاف ہر مسلمان کو اس طرح کھڑا ہونے پڑے گا جس طرح تہلی کے لبیک پاکستان کا ہر کارکن کے خلاف کھڑا ہے ہمیں ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہونے پڑے گا ہر گلی میں کھڑا ہونے پڑے گا اگر مکہ کو فتح ہوتے ہوئے ساتھ سال لگے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی تخت آنے میں کچھ دیر ضرور لیکن اے رضا ہر چیز کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام آئے جائے گا ایک وقت ہے انشاءاللہ دل کو بھی آرام آئے گا ہم محنت کریں گے انشاءاللہ ہم اب اگلے کی تیاری شروع کر دیں آگے سے زیادہ محنت کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوا ہمارا پیسہ دین کے لئے تھا ہاں اگر ہمارا پیسہ لگا الیکشن میں اس لئے کہ ہماری ذات اوپر آئے ہمارے پیسے کا مقصد تھا غلط پھر وہ پیسہ ضائع ہے پھر وہ پیسے کا فائد اگر ہمارا پیسے اس لئے لگا کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین بلاندہ ہو جائے دین تخت پر آ جائے پاکستان اوپر آ جائے اسلام اوپر آ جائے پاکستان کی عوام اوپر آ جائے پھر ہمارا ایک ایک روپیہ ایک ایک کارکن